موسیقی ہمیں پوری طرح سے جانکاری ہے کہ اورنگاباد کے اندر ایک بہت بڑا ایک ریکٹ یہ چل رہا ہے جس کے ذریعے غریب لوگوں کا جو اناج ہوتا ہے وہ غریب لوگوں کا اناج ان کے پیٹ میں سے نکال کر ایسا مارکٹ کے اندر بلیک کے ذریعے بیچا جا رہا ہے اور یہ پوری ریکٹ کے اندر ہمارا سیدھا اروپ ہے کہ مہراشتہ کے انپروٹھا منتری سے لے کر بی ایس او آفیس ہو زلا پرشاسن ہو پولیس ہو یہ پورے کے پورے اس کے اندر شامل ہے کیونکہ یہ کوئی چند لاکھوں روپیے کا گھوٹالہ نہیں ہے کروڑوں روپیے کا اور ہر روز کا یہ گھوٹالہ ہے اور اس کے اندر اگر اس کے تار دیکھیں گے تو یہ ہریانہ سے لایا ہوا ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہریانہ پنجاب کے بھی یہاں پر تھیلے ملے ہیں جس کے اندر اناج بھرا ہوا ہے صاف اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسرے راجیوں کا بھی جو اناج ہے وہ یہاں پر لاکر بیچا جا رہا ہے اس کو تقسیم کر کے الگ الگ پیکٹوں میں بھر کے الگ الگ پھیلوں میں بھر کر اسے دوسرے جگہ کے اوپر اوپن مارکٹ کے اندر بیچا جا رہا ہے تو ہمارا یہ مانگ ہے کہ اس کے اوپر پوری طرح سے اچھے سے چھانبین ہونی چاہیے اور جو بھی دوشی لوگ ہیں ان دوشیوں کے اوپر سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے ہم اپنی پارٹی کی طرف سے ایمیجیٹ مانگ کرتے ہیں کہ اورنگاباد کا جو ڈسٹرک سپلائی آفیسر ہے جس کے اندر میں یہ پورے گو ڈاؤنس آتے ہیں وہ ڈسٹرک سپلائی آفیسر کو فوراں نلمبت کیا جائے اس کو سسپینڈ کر کے انکوائیری ایک ہائی لیول کے اوپر کرائی جائے ہمارا بلکل وشواس نہیں ہے کہ ڈی ایس او آفیس کا کوئی بندہ اس کی انکوائیری کرے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہائی لیول کی انکوائیری اس کے اوپر ہونی چاہیے اور جو بھی دوشی لوگ ہیں ہم نے ابھی پولیس کو یہ بھی بتایا ہے کہ اس ایریے کے اندر جتنے بھی گو ڈاؤن ہے یہ گو ڈاؤن کی پوری طرح سے رپورٹ لی جائے اس کے اندر چیک کیا جائے کہ کونسے گو ڈاؤن کے اندر کونسا کام کیا جا رہا ہے جس نے گو ڈاؤن کرائی پہ دیا ہے اور جس کا گو ڈاؤن ہے یہ دونوں کے اندر کیا ساٹھ گاٹ ہیں یہ بھی پتا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جن لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں یہ لوگ پوری طرح سے مشہور ہے کہ یہ لوگ کس طرح کا گورک دھندہ کرتے ہیں اور یہ گورک دھندہ روکنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے اور اورنگاواز شہر کے پورے ناغرکوں کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ اناج جو ہے یہ غریب لوگوں کا اناج ہے اور کسی بھی طرح سے ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے جب تک یہ سب دھندے بند نہیں ہوتے اور جو دوشی ہے ان کے اوپر کاروائی نہیں ہوتی ہے